السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آپا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ہر فرض نماز کے بعد جو انگلیوں پر کچھ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ تسبیح کیا ہے؟ اکثر لوگوں نے سوال کیا کہ نماز کے بعد جو ہاتھ پر تسبیح پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور تسبیح فاطمی کس کو کہتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر فرض نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور تسبیح فاطمی کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں اسے تسبیح فاطمی کہتے ہیں اور تسبیح فاطمی کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ مدینہ مرورہ کی سرزمین پر جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوکر اور کچھ گلام تقسیم کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور کہا آج تمہارے والد نوکر اور غلام تقسیم کر رہے ہیں تم اتنا کام کرتی ہو تمہارے ہاتھ میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں اور تم زیادہ کام کرتی ہو کیوں نہ جا کر کے اپنے ابباجان سے کہو کہ اگر ایک نوکر تمہیں بھی دے دے تو تمہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی اور اتنا محنت تمہیں نہیں کرنا پڑے گا تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ ایک نوکر مجھے بھی عطا کر دیں میرے گھر میں بہت زیادہ کام کرتی ہوں اور کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں تو ایک نوکر اگر آپ مجھے بھی عطا کر دیں گے تو مجھے کام کرنے میں آسانی ہوگی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے فاطمہ ابھی تک جنگ بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے ابھی ان کا حق نہیں دیا گیا ہے ان کا حق مکمل ہو جانے کے بعد میں تمہیں نوکر دے سکتا ہوں حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئی تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے فاطمہ میں تم کو کیوں نہ ایسا عمل بتاؤں جو دنیا میں بھی تمہارے لئے فائدے مند ہو اور آخرت میں بھی تمہارے لئے فائدے مند ہو تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے فاطمہ ہر فرض نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو اس سے دنیا میں بھی تمہارے لئے آفیت ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لئے بھلائی ہے اسی کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں اور ہر فرض نماز کے بعد جو انسان پڑھتا ہے تسبیح فاطمی وہ یہی پڑھتا ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ الحمدللہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنا لے اور تسبیح فاطمی پر عمل کرتا رہے اسے دنیا کی بھلائی بھی نصیب ہوتی ہے اور انشاءاللہ آخرت کی بھلائی بھی اسے نصیب ہوگی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد جب ہم فرض نماز پڑھ لیں اور دعا سے فارغ ہو جائیں تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ